السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ تو غلط کر رہے اور اس تو ہی گناہ جی تاریخی نیک لوگاں نے کی تھی جتھے بندہ چوندہ بندیاں نے اس گلدہ نہ پتا لگے اے ہوئی کسوٹی بڑی ہے وہ گناہ او کم حرام ہے ناجائز ہے بشک تو بہانے بنا رہا آدمہ کو حلال کرالا پیرے اندر دا جڑا آندہ لوکانو جڑا پتا نہیں لگنا چیز ہے پتا بھی کم غلط ہے کم نہیں ٹھیک ہو رہے تو کس طرح قیامت دیا گلانتے بیٹھے ہیں میں قیامت دوڑا قیامت ہے ہر قریر عمل ناما جڑا لکھا جا رہا ہے تل رہا بندہ اپنی قیمت ہر وڑے ہو پا رہا بے جنتی ہے کہ دوستی ہے اس پاروں دور دیا گلانی کرنی ہیں چاہیتے ہیں ہر بندے نو نارو نار اپنا محاسبہ کرنا چاہیتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی نے فرماؤں دے حاسبو قبلان تو حاسب او وقت آن تو پہلان کہ اللہ توڑا حساب کرے تو اسے اپنا حساب کر دے رہا شام و روز اپنا کھاتا بیکھو پہ کی کمائی جد کی تباہ کیتا اپنا حساب روز کرو وہ جدو وقت آیا وہ جدو صلاح پشتاوے دے افسوس دے کچھ بھی نہیں پڑھ لے ہونا وقت ہونے بے آدمی اپنا جڑا جانتے کہ میں گمرائی دے رستے جا رہے آگے کھاڑ رہا ہے یہاں کامیابی دا رستہ تو اس پاروں مرد دانہ نے ٹھیک گل کہ یہ کہ تو نامہ عمال دیاں تو میزان دیاں لمیاں لمیاں حدیثان سنونا افسوس ہے کہ عمل ہونے ہی طور رہا ہے اور میزان تیرے اندر لگی ہے مگر تو اکھاں کھول کرنو بے خدا تو ہر انسان نو چاہیدہ بجڑا وقت اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے تو فیدہ اٹھائے اے دو چار دن ہی بعد رمضان مبارک دا مبارک مہینہ شروع ہونوڑا مگر اسی نظر مار یہ پچھلے رمضان تو لے کے ہونے تک کنے ساتھ ہی بسر چکے انہوں رمضان نصیب نہیں ہوا نہیں بیخ سکتے چلے اور آیا جڑے دو چار دن باقی ہے اے بھی میرے اور تورچو کوئی اگری گرنٹی نہیں مہیا کر سکتا بھی انہیں ویکھنا یا نہیں ویکھنا اس باروں ہی حضر سے جابر رضیر انتر دی دعا اے بھی ہر بندے نو پکاؤنی چاہیدی رمضان شریف دے چھاڑے دنہ چنوں پڑھنا تھی اللہم لا تجالو آخر لحد من سیعہ من ایہ اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کریں دوبارہ بھی موقع دیں کہ رمضان آوے کہ میں پھر روزے رکھا مگر چونکہ پکی گل نہیں اے اللہ نے ضرور ایج نہیں کری جنہاں بھی دعا کری یہ کہ رمضان بخواہے اس پاروں ناری کیا فین جلتا ہو فجے تو فیصلہ کرتو کہاں بھی تیرے پائی آخری روزے مر کے نہیں تو بکھڑے پھجلنی مرہو من ولا تجلنی محروم پھر میری منت ہے میں نے انا چو کر دیں جنہاں تے ایس رمضان شریف رحمت ہو گئی انا چو نہ کریں جنہاں تی چوڑی خالی رئی رمضان آیا رحمت بارشاں برسنی مگر ایس تے کوئی قدر آدی یہ با نصیب بائدہ مناظرہ کے رمضان فلامیو فرلا اللہ جا رسول اللہ علیہ السلام ممبر سے چڑھ گیا کھا جنہاں رمضان شریف نصیب ہویا پھر بخشا نہیں گیا بد نصیب پر لے درجہ کم بڑھ ادھے نارضہ بدقسمت کہوں ایڈی آلم گیر چڑی بہت بڑا مین برس رہا دی مگر او محروم اور خالی گیا تا دو حضرت جابرز نے دعا چاہاں کہ اللہ میرے روزے آخری روزے نہ ہون کہ جے فیصلہ ہو چکا بے آخری ہے کہ پھر منو مرہومین چو کر دیں جنہاں تے رحمت ہوئی ہے اونا چونا کریں جنہاں محروم رہے حضرت جب امام دعا جس طرح ہر سیادہ موسم ہے کیونکہ اب بھی جنہاں مردی کو جا کے سر دو پہلی چھ وہ نہیں ہوگا اوک بھی پوید نہیں بار نہیں پاؤں دا پھالنی انو لگ دا ظاہری دنیا جب اللہ پاک نے موسم رکھے کہنا جنہاں کانک بھی جو ہے ناظرنا چاہاں جو اتنا یہ روحانی دنیا ظاہری دنیا جسی تجربے نہ محروم کر لیا میں نہ جنہاں کمار بھی جی جائے نہ جنہاں کانک بھی جی مگڑے جڑا روحانی دنیا کہ عالم غیب جو موسم کرے جنہاں ایک نیکی کی جائے تو جس طرح ہم بکت پر بھی جہاں بھی جڑانا بہت فصل ہوں دی اس دنیاں چاہ پھیرو سواب اور نیکی بہت برجند جگہ کچھ ایسیاں ہوں دی ہیں کوئی وقت ایسے ہوں دی جگہ دے برج جو سی جانا دے کہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے پڑھا اور مکہ موسمہ چاہی ایک نماز لی لاکھ نماز پڑھا نماز ہوئی ہے جگہ نارو رڑ گئی ایسی زمین تے تیرے قدم میں جتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو رہ کے خانی خوزا دے کنے انگنت نبی کنے صحبی اور کنے ولی کھڑ ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں جسے گا دے تے تکھڑا ایتھے قدی اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کھڑے ایس تو تو اپنی قسمت ناز کر کہ رب کتھیں چکے آتے نو اور کتھیں لے آگے کھڑا کرتا ایس تو بیت اللہ شریعت دے ایک نماز لی لاکھ نماز دے برابر کرتا اور مسجد نبی دی نماز اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمایا میری مسجد پڑھو گا دے ہزار نماز لسا یعنی ٹائم بھی جڑھا ہے جگہ اپنے محبوبنو ویندہ جاندہ اور تیرے حسن دے پھولا گھنٹا تیرہ چھوڑا تیرہ چھڑا اے بالکل رمضان شریف جڑھا گلے حسن ہے تو بسے آنے پار جانا جنگل بیابان پھولا ہی پھولانا دامان نگاہ تانگ آندا میری نگاہ دا دامان تانگ ہے ایک کنیا کرو بیکھے انہی طاقت نہیں رہی بھی میں ہنے گھنٹ پھول جڑے بیکھ سکا گلچین ہے تو از حسن ہے تو از دامان ہے تو از تنگیے دامان گلا دار گلچین ہے تو از تنگیے دامان گلا دار انہی پھولتو نگاہ جڑا آندا یا اللہ چھوڑے ہی تانگ پھائے گی کڑا توڑا اند کی بات بیرکلے یقین کرو اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ جڑے بیچین ہوں دے کہ رمضان شریف آئی انہی لیے کوئی مصیبت نہیں سی کوئی یہ نہیں سی بڑے اوکھے دیں یار کتنا انہی تی چیزیں کرنا گے دیوانے پورا سال ریکھتے سی تو امام جعفر صاحب کرمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جڑا رمضان شریف بدقسم دنی نہ بخشا گیا سوائے دے بھی انہوں کسی طرح عرفات دے میدان پہنچ جائے ہو اور بخش دا کوئی سامانے اگلے سال تے غلب پہ گی گناہ انہی زیادہ ہے کہ اللہ دی رحمت ایڈی وڈی ہندے ہوں ہی بڑا موقع دیتا ایڈی رحمت عام کی تھی بیجنہ جنہ جنہ دے اندر لوٹلا جو لوٹلائیں رہ گیا انہوں نے فرمایا اللہ یشد عرفہ ایک ہونہ ہے میں میدان عرفات کو خوش قسمتی نہ تلا جائے اتنا بھی گیلپ بن سکتی مگر عرفات کوئی ہر کو پہنچ دا بڑے پیسے چاہی دیا بڑی قسمت چاہی دیا بہ تیرے ترس دے مرزن دے عرفات دے جانا نسی یعنی دو جگہ ایسی یہاں فرمائیا کہ رمضان شریفتہ زمانہ اور عرفات دے میدان جیہا دے اس طرح اللہ دے لیکھ مندے ہیں کہ یا آپ عرفات جا نہیں کہ تیری طرف عرفات کوئی آدمی دعا کرنا رہا ہونا چاہیئے کسے گئے نو کہہ دے بھی اس وے دربارے آم بڑتا اللہ تعالیٰ آپ آنڈا ہے اور سارے جہان دے لوگ کھڑے ہونڈے اس وے اپنے فرشنیاں نو پشڑا ہے کہ لوگ آئے شو سن غبرا والے نا دکھل رہے ہوئے مٹی پئی ہے یہ کی منگ دے علانکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چھپے آنی کہ اللہ تعالیٰ فرشنیاں دے اللہ یہ نہ پہنڈا کیتا ہے رشتہ دار چھڑے ہیں کاروبار چھڑے ہیں پتہ لگا یہ سے معافی مل دی ہے گناہ بخشے جنگے ہیں اس باروں مردہ اتنا آئے ہیں سیر ننگے ہیں اللہ تعالیٰ فرمولا گواہ ہو جاؤ کہ میں انہ سارے نو بخشے میدان ارفات اللہ پاک بخشے دائینا فرمولا بخشے اس باروں نباب سیب صدیق سن رحمت اللہ علیہ جدو حاجتے گئے او زمانے نباب سی ریاست وہ پھال دے کتاب اپنی لکھی رہلا تو صدیق اپنا سفرنامہ لکھا تو فرمول دے پھر جدو میدان ارفات گیا تے شیر میرے ذہن سی تو اس وے ہی کیا اللہ تعالیٰ سنیا یہ تھے آن وڑے جڑے رہے ہیں تو گناہ معاف کرنا اس باروں اٹھے آئے ہیں منت کریں وہ بھی منگیں درگلہ کرنا کرنا مگر خوش قسمت ہے جو رہے ہوتے پہنچ دے رمضان شریف تے جڑائے ہر علاقے چاہ رہے ہیں ہر جگہ دے بندیاں نو نصیب ہوندہ بیعرفات پہ نہیں رمضان شریف تے مریا کوشش کر یہ دے اندر اپنے آپ نو دکھاؤ کہ تُسی انتظار کھڑے دی اڑیک دی تُسی خوشان دیر کیا جو میں آئے میں ماندے سکھ بار دنیا گھڑی ایڈا آئے نو گھڑ لاؤ ایڈا محبت کرو ایڈیئے کہ کڑی اور ایک لمحہ جلاؤ تمہیں داو یہ پورا مہینہ اس طرح گزرنا چاہیے جو میں دعا کے بھی سگھائی پھر حضرت عمیر المومن علی ابن عبی طالب تعالیٰ علیہ بار رہے چاہیے اللہ کہ جزو رمضان شریف تے چاند ویخ دے کابے نمو کر لیں اور دعا کر دے اللہم آہ اللہو علینا بالامن والیمان والسلامت اسلامیں والعافیت المجللہ اے اللہ اسی تیرے کونے دعا کرنے ہیں کہ اے مہینہ امن اور سلام کی لاؤوے اے دے اندر ساڑے ایمان ٹھیک رہے ہیں تانو نیکی ہیں جی توفیق والعافیت المجللہ اور تیرے کونے سی خیر منگنے ہیں تاندر اسی منگنے ہیں جیڑی تانو اپنے اندر ٹاکل ہوئے پورے مہینے دے اندر سانو کو دکھ تکریف پریشانی نگاوے والعافیت المجللہ اے جی میں اپنے ٹھلے لیں دی اے دان دی آفیت مانگنے اور اگے پھر او دعا پیچھلے جو میں نے دسی اللہم مرزقنا سیامہو و قیامہو تلاوت القرآن پیئن اس مہینے دے اندر روزے رکھن دی توفیق دے قرآن پندی توفیق دے نفل پندی توفیق دے اور ناری پھر اللہم سلی مولانا اے مہینہ ساڑے واسطے سلامتی دعوے و سلی منافیئے و سلی منار قبول فرمہ یعنی دعا مانگ مانگ کے دعا جنی ہے تکبیر نو دونے کی بدلنا بندی نو بدلن دی جدو اپنے عظم نو پخشتا کر رہا مانگ دا ہوئی شاہ نو جیلی تڑپڑیا ہوندہ ایٹی خانش ہوئے انہا شاک ہوئے پھر او اس شاہ نو زائے نہیں کر سکتا تکبیر نو علاج سے چھڑے اپنے جو دی لیا جیلی ہے وہ بالکل تیار ہندہ ہے وہ دے اندر دوستی آدم دی ہے کہ میں پنگٹ جائے جنی کوشش کر رہا ہے تو اس مہینے دے اندر کوششاں تیز کرو کوڑے جڑے انہوں نے اپنے تیار کرو کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا اور نوافل جڑے انہوں نے بہت کسرت کرو اگے پچھے مہمی سستی کر دینا تسی ہی کر دینا مگر اینا جنہوں نے اس طرح گزارو کہ بالکل ایک نفل جڑانا ایک سنت ضائع نہیں ہونا بالکل کمر بنو اور ساریاں مصروفیر چاہتے جڑیاں نہ افتاریاں سہریاں ساریاں نے جواب دی کہ سارے وقت ضائع کرانیاں گرلہ کھانڈے پیندے انہوں نے سادہ لینے دیا افتاری جنہوں نے کرونی چاہیے بینا غریبہ کو کوشش نہیں انہوں نے کوشش نہیں جنہ حق چاہے بہت اگر تسی افتاری کرونا چاہوں دی انہوں نے افتاری کرو ہاں ہزار دو دو ہزار پئی بے دیو ہونی مسکینہ انہوں کل پرسو رمضان شروع ہونوڑا اپنے کران چینی لے رمضانیں لے اپنا رمضان شریف کران یہ نہیں کبھاوہ نہیں کسے میں پتا نہیں لگتا اوہ جڑا نب کھاٹ چوزی سبان آگا سہر سبان آگا کھاپی گراب ہے افتاری ڈاکو چور خدا دے باگی اردشمن اوہ کٹھے کر لیں دے بلے بلے کرا لیں دے اوہ دی بے دائے کرو کہ رمضان شریف شروع ہون تو پہلا اللہ دے بندے ہو پچا دے ہونا لوگا دے کرا جنہا غریبہ کو کوئی سامان نہیں اللہ خوش ہو جو راضی ہوگا کہ اپنی فکر تے کجارے میرے بندے اللہ سامان کر تو یہ وقت زائق کرنی بجائے نوافر شب دے دینا دے اندر مشغور ہو نوافر تے بارے چلی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی سنن جڑی صاحب دے حرم چونی کی تاکہ اگلے دنہیں اگر کوئی کوتاہیے رمضان شریف شروع ہونے نشار تیزی دلیر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے نفلہ دے بارے چلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچیا میں رسول کریم رات دن کنے نفل پر دیں آپ نے پہلاں فرمایا تو آر کوئی یار ہونے اوکان لگا نہیں دس دینے چاہیے تاکہ اللہ کری توفیق دے تکری تو رکھے ایک دن فرض نمازان دن آجانیاں سنتا ہوں تو ہے ان بے دو فرض سنتاں فجر نال ہے دو فرض اے تینی نماز باقی دیکھو کر سکے بہت بڑی دیکھئے مرہ شاید ساراں کو نہ ہو سکے کہ جتھے نماز پڑی یہ فجر دیو تھے بیٹھا رہا ذکر کر دا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یاد کر دا رہا ہے اور جب ان سور جلاؤ بلاند ہو دو نیزے دے برابر شوامہ چٹینیاں ہو جاناں اینیو سورے نکل ڈالتے اٹھ کے کئی اشراق پڑھ لائیں ان پہ گناہ گار ہوں انہاں نے کشنی صواب کمائیا گناہ انہوں نے دیکھاتے لکھا گیا کہ جیسے نماز حرام تھی اسے تو ہی نماز پڑھ لگ نماز جتے کہ اشراق چمک نہ اٹھے سورج وہ دے شوامہ چوزردی ختم نہ ہو جائے شوامہ سفید نہ ہونا انہاں چاہر نماز حلال ہوں اسے جڑا اٹھ کے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حاجر ایک عمر دا سواب اللہ دیں جیڑا یہ کر لائے یہ نہیں بہت سکتا چلو سیر کرن تلا گیا یہ کمی کریں کوئی نہیں جتے وقت آئے دو رکھتا دو رکھتا جڑی ہیں پڑھ لی ہیں انہاں دا وقت جیڑا بسو پندرہ وی منٹ تو باہد شروع ہو جاندہ اور جنہاں کا اثر دا وقت ہے مغرب تو پہلا انہاں دو کھنٹے تک اشراک رہی ہیں یہ دو رکھتا جڑی ہیں پھر فرمایا جدو سور جنہاں بلاند ہو جاندہ کہ جس طرح زور جنہاں سور جنہاں تو بات کچھ تھوڑی دیر کر کے پڑھ لی انہاں کے چر پہلا وقت ہوں جنہاں بجے تو بات شروع ہو جنہاں گیارہ تک رہی جنہاں اے پھر دوسری نماز ہے جنہاں زہادی نماز چاشت فارسی چاشت اربی زوان زہادی نماز ہے ارنی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے صلاة العوابین کیا کئی ہم مسجدہ لگا صلاة العوابین مغرب تو بات چھے نفر نے وہ حدیث نہیں صحیح صحیح ہے اے آپ نے فرمایا صلاة العوابین ہی نتر نظرم سال کہ عوابین دی نماز ہوا جدو اٹھاں دے بچیاں دے پیر دیس سال لگ پھڑ تو بہت تیز ہو جائے زمین ٹپ جائے تو او سوے جڑی نماز پڑی جنہاں فرمایا ہے عوابین دی نماز عواب بہت خدا ترس بندیاں کیا جنہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت دعود علیہ السلام کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہ نعم علاب دنہو عواب بہت خدا دی طرف روح کرنے بندے سی اونا دا ہر ویمتیان جنہاں سی رب دی طرف عواب عوابین دی نماز کیا کہ اے وے جنہاں کام کارت پھسے دکانہاں سے بیٹھے دفستان کوئی اللہ اولا بندہ پڑھ سکتا مہر کام بڑا چار رکھنا نماز کٹو کر دو بھی پڑھ سکتا چار حضور نے آم پڑھنیاں زیادہ بھی پڑھنیاں آٹھ ہیں بارہ میں کئی جگہ لیشنہاں نے بارہ نہیں سا سابل آٹھ دو تو لے کے آٹھ تک جنہیں نصیب کرے اللہ یہ زہادی نماز پڑھنی تھی اٹھے دے بارے چاہ اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ السلام کٹی بڑی بشارت چی ہے کہ جیڑا دیندش پہلے ہسے چی سوری ٹرانتو پہلا چار رکھنا اگر پڑھ لے زہادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو دلی پھر شام تکلی کا بھی ہوئے اللہ اپنے ذمہیں لے لیں گا بے میں یہ سارے کام سواروں میں کسے کسم دا دو کرتے گریف نہ ہوں دوں گا پھر زور دا وقت شروع ہوں دا اوسوے سوری ٹرانتو بات آدمی نے چاہیے دا بے وہ زور دی نماز تو پہلا پہلا پڑھ پڑھے یہ دو تو لے کے آٹھ تک پڑھنے چنگی جائے اے یاد رکھو دو تو لے کے آٹھ تک اگر صرف دو رکھنا ہوں کو زور تو پہلا پڑھ جائے گزارا پیار پڑھے بھی ٹھیک ہے آٹھ تک صحابہ کرام نے پڑھیا بلکہ کہیں دے سے جس رات دی رات تو بعد تحجد واسے اللہ جی رحمہ دروازے کھول جائے جس رات دو رحمہ دروازے کھول جائے اور اسے بے آٹھ رکھنا پڑھنے ہیں ایڈ نائی ہیں جتنا دی رات تو بعد تحجد پڑھیں یہ توفیق ہوئے دو تو لے کے آزان بھی اڈیکن بھی لوڑنے ہیں آزان بھی کھانا کرو ہے ٹائم ٹیبل لگے ہیں جس رات دا ٹائم ٹیبل کے آتھ تو بعد آدھ دا دن ہو گیا نصف نار حضور کر کے تیار ہوتے اپنی شروع کریں آزان تو پہلا جنیاں پڑھیں جن پڑھو آٹھ رکھتاں جی کوش کرو کہ پڑھیں اور نماز تو بعد پھر چار رکھتاں زور جنا دوائی پڑھن دی آتا ہے اللہ سے رسول اللہ سلام برمید چار زور تو پہلا سے چار اثر زور تو بعد جلا شخص پڑھے پابندینا اللہ جنہ چودا محل بڑھو اگر پچھے بیچائیدہ مگرینہ دنائیدہ سمدھوے کسر کرنی اللہ سے توفیق نا دے مدد اللہ کو منگنی ہے اللہ تو بغیر کوئی نہیں اللہ آپی طاقت دے دیدے انہوں نے حت پڑھن دے اسی کی کرن جو گیا اللہ تو ہی مدد فرمائید تیرے بغیر کوئی شای نہیں لا حول ولا قوات اللہ بلا ناج کسی زور ہے تنا تاکدہ تیرہی فضل و کرم درکار تکام جاندہ بانے اللہ آپ پہ پر شاک دے چندہ دی کورا تیز دوڑا جاندہ چار اور اسے دنہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے رحم اللہ حمام اللہ صلی اللہ عربان قبل اللہ صلی اللہ اثر دی نماز تو پہلے میں جڑا بندہ چاہ رکھنا پڑے اور تیوی رب دی رحمت ہو اور مغرب دی نماز جڑی ادھلیہ کے جسے ازان شروع ہوئے بے شک اگر کسی مسجد نہیں لوگ بکر دینے دینا چاہیے مگر نہیں جڑے حالاں کہ جڑی یہاں رکھنا رکھنا ہے پڑھ دینونا سب سے زیادہ ثابت ہے مگر تو پہلے آئیں بخاری شریف تک جائے حضور نے خود کیا صحابہ پڑھ دے سی انہیں پڑھ دے سی پہ مسجد نماز انوارا بندان ہاں سی خانی جماعت ہو چکی ہے مگر انہاں سنتاں انہاں انہاں نے کالا دم کرنی بس ازان ہندیوں سے جماعت کھڑی کر دیں تو ایدہ حالے بھی یہاں کہ حدیث پاک صلی اللہ کہ صحابہ کرام ادھروں ازان شروع ہندی سے کہ انہاں بھی یہ دو رکھتاں مخجد نہیں اے دو رکھتاں بھی اور شیخ مہدین ابن عربی فرماؤ دے کارم دان آلکھیا کہ میں صرف دنیا چوہ آلو بکھا جنہیں مغربی دو سنتاں نہیں بڑے بڑے آلوی بکھا نہیں انہوں فرماؤ دے میں بکھا کہ پوری زندگی میرے بکھن انہیں نہ یہ دو رکھتاں نہیں مغرب تو پہلا بھی دو رکھتاں جنہیں پڑھو نماز مغرب تو بعض پھر دو رکھتاں جنہیں ہوئی سنتاں انہیں کدھے کدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوہاں لگے مغرب تو پڑھنا چاہے عشاء تک بھی لے گئے نفل دے وہ وقت ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے مگر پکیاں دو مغرب دینار دو رکھتاں پڑھ لیتی عشاء دی نماز تو پہلا کوئی رکھت مکر نہیں نہ حضور نے کدھے دسیاں نائے غیر مقردہ ذکر سے ذکر ہوں انجہ آپ نے ایک اصول اور کلیہ بیان فرمایا کہ ازان اور اقامت درمیان نماز دا وقت ہے میں دوں ازان ہندیت اقامت تک نفل کوئی پڑھنا چاہے دو چار دس پندرہ پڑھ سکتا ہے بندش کوئی نہیں بہت اچھا موقع ہے فیدہ اٹھا رہا ہے انجہ میں لکھے آنجہ چار رکھتاں غیر مقردہ آپ ہی بڑے بڑے ہنسی عالم جڑے اور اعتراف کتاب کسے کتاب چون جلی رویت بھی نہیں لبھی بے آپ نے چار رکھتاں کدس نہیں اس تو اے سنت غیر مقردہ پورجو نفل ہے گو جت تک جماعت نہیں کھڑی ہندی اللہ کسے نو توفیق کے دو چار چھے پڑھ سکتا بہت اچھا نماز تو بعد دو سنت آپ نے پڑھی ہے چار فرد اور دو سنت شادی نماز اور ساراں تو بڑی گلدی رمضان شریف فکر ہونی چاہیے دیر احتمام ایک تحجیدی نماز اگر پچھے اگر سنتی بھی ہوندی ہے اے ہون چوست ہو جو ہر شخص نے تو انہوں پتا سہری لی جگنا کھانا کھانا کوئی دی مشکل نہیں جڑے روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہونا اللہ دیلاجی کوئی نہیں اللہ دیس پر ورنہ روزے رکھنا ہے تو جگنا ہی جگنا تو اس تو کوئی تھوڑا جگوں جگنا ہے مسواق کرے اپنا حضور کرے اور اے تحجیدی نماز پڑھے جس لئے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میری امدنی علیکم بے ٹیام اللہ فہن نظام ساری نا کب لگ تو آٹھ تو پہلانی جگوں تو جنیاں بڑھیں ہیں اللہ دے نیک بندے ہر زمانے سے نماز پڑھ دی رہے ہیں رات نوں جاکے سیر اپنے ربنوں پکار دے سی دلا بے سوز کہ سوزے تکارہا بکنا اے دیل رو کیونکہ رواننا بڑے کام سبر دے اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ کام نہیں بنتا بے آہے سہر کائے تحجد دے وقت جڑا نہیں رویا ہو دے کام نہیں بنے پامے ہو بڑا فرض سوئے دے پامے امام اب جن نے لیا نا اسے جو کہتے رب نے کرم پیٹا دے سے نماز نوں فرض نہیں کر دتا بندیاں دی رہت کر کے بھی مارے اٹھ نہیں سکتے ورنہ قرآن پاک نے کوئی بندہ پڑے رسول اللہ جی حضیثاں پڑے پنیاں نمازان تے ہونا زور نہیں جناہو دیاں برکتان بیان ہوئی ہیں جنہیں ایس نماز دے اے دے جو کوئی رب نے رکھیا وہ پنیاں نمازان جی ہے نہیں مگر حمت نہیں پندے کر دے تحان نہیں کر دے حالانکہ وقت جگل دلا بے سوز کہ سوزے تکارہا بکناد کیا ہے نیم شبیب دفے ست بلاہا بے شمار بلاہاں ورمسید تاں تاڑے دیاں جدوں تحجد دے وقت اپنے رب نے پکا تحجد تو تحجد اصل یارہ ہی رکھتا کوئی نہ ودیا نہ کٹیا مگر رب حمد دے پندرہ پڑنی طاقت دے وے رب پندرہ جو میں وہ نماز دے نال سنتاں آگے پچھل اصل نماز گیارہ مگر رسول کریم علیہ السلام دے جاگزی پہلا حضور کر کے دو رکھنا چھوٹی ہیں جنہیں پڑھ دی ابتدا کہ دیل ذرا نماز پر لگ جائے خیال جڑے ختم ہو جانا توجہ ہو جائے پھر آٹھ جڑیاں سے پوری شاوکنا لمیاں پڑھنی ہیں پھر تین رکھنا جڑیاں سونا تو دو رہدہ پڑھنی ہیں ایک رہدہ پڑھنی ہیں نا جے کوئی علم دی خاطر یاد رکھنا جوانا اٹھا انہوں کہلو کہ صلاة اللہ لے رات بھی نماز دو جڑیاں پھر جڑیاں پڑھنی ہیں انہوں کہنا شفا وشا فے وطر شین فے ان جوڑا جڑی کلی پھر پڑھنی ہیں وطر اے رہدہ رہدہ نا یاد بہن جھے گیاں یہ دو مکنان پھر دو رکھنا بے کے پڑھنی ہیں یہ دو باچ بے کے پڑھنی ہیں دو شروع چھوٹی ہیں پڑھنی ہیں یہ سمجھو نماز بھی آکے پیچھے سنتا ہی طرح ورنہ اصل نماز تحجد گیارہ میں تو امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ محلی رسول کریم علیہ السلام نے رکھنا جڑی ہیں تیرہ طرح پڑھیں بڑی میرے تیرہ طرح کہ حضور نے ایدنامی پڑھی ایدنامی پڑھی مگر امتنوں جو دستہ ہو جو میں تو اندستہ ہوئی کہ دو دو سے سلام پھیری جاؤ کہ بات چکر کر کر پڑھو سانوے حجاز فرمائی کہ توارلی طریقہ جڑا ہوئے ہیں اے ہوئی افضل سے بہتر ہے امتیں کرے انجا آپ نے نو کٹھیاں نہیں چلی یہاں تھی نو میٹے جا سلام پھیری آپ نے تیرہ طرح اور ساری یہاں تیسری جڑی جڑی علمہ رہو دست کٹھے کرتی کہ حضور نے ایدنامی پڑھی مگر سانوے توانوے دستہ ہے کہ صلاة اللہ علیہ مصنع مصنع رات میں جو نماز پڑھو دو دو کر کے سلام پھیری جاؤ آخر تیاؤ تیر برکتیں کر لی اس کلی جنو شروع کرنا سبحان قلعہ پڑھنی ہے وہ دے چاہے الہم شریف پڑھنی ہے بعد چاہتھ اٹھا کے دعائے کنود پڑھنی ہے پھر رکون جانا کلی جنو سلام جڑا وکھرا پھیری اصل صحیح طریقہ جڑا پڑھن دائے دس رکھنا دو دو کر کے پڑھیا جانا گیار نہیں کلی جڑی پڑھ کے ادھے کنود پڑھ کے ادھا تیر بکھرا پھیر جائے اور دو رکھنا جڑی ہیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے بے کے پڑھنیا ادھا فرمائموز ربیہ آج میں اتھا یاد اس مہینے دو دین میں ادھا نہیں پڑھنیا وہ چگوشہ بے کے این جنو گوڑے مودے مارکے اس طرح چوکڑی مارکے پڑھنیا صرف ارکو سجدینو جو جاندے سے وہ کھول دیں 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 مرکے پھر اتھا یاد چوکڑی مارکے بھی اور دوسرا بھی سارا جڑے سے پڑھنیا تو کوششہ ہی کریں جو آپ نے کتاب پچھے پچھے چلی ہے وہ دے اندر ہی کامیابی اور بہتریت اے اور نماز تحجو جدی تذیب کرنی اور باقی جو تراوید حال ہے اے ہن میں تکھی ذکر کرنا یعنی صدیان پہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ الفتوحاج لکھ دے اس سکویں جلد ہے اس سے غریب لکھ دے کہنا لوکہ نے اس نماز دا کی حال کر دیتا سم اللہذین سابروا رہے فی العامتی تین سو اٹھ تین سو ناؤسا کنہ وقت ہو گیا جلدہ اس نماز نے پھوڑی پھیڑی ہے آن دے پھرو لوگ جنہوں نے آنکھا نہیں ہے پکی اسی پڑھنی ہیں یو ادونہو اشع ما دائم و انقصب ایڈے برے طریقے انہوں ادا کر دیا اور انہیں پیڑے طریقے انہیں نماز پڑھ دیا لا ازکرون اللہ فیہ اللہ قلینا اللہ نے یاد کرنا سواری نے گلوں لاؤں دیا کہ وہ مسیح طلب ہے جیسے مولی چھتی انہوں ختم کرے لا یقیمونا رکوبہ ہو ولا سجودہ ہو نہ رکو چجنا ہو رہا نہ سجدہ ہو رہا ولا یرتلونا قرارت ہو نہ کوئی قرآن پاک نہیں ٹھہر ٹھہر کے پردہ نہ سوچے وما سنو من سنوانی من الاجتماعرہ کاریں واہ علامہم ناصل یوم رہ من المتمیزین من الخطباء والخقاء وعمت المساجد اور جو کچھ حضرت عمر رضی نے آکھا کے ایک کاریتے پڑھ لیا کرو وہ یہ ہے جڑا ہوں لوگ کر رہے وفی مثل صلاح نے فیہ قارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ارد فتھل لے فائنہ کلمت سلے اے ہو جی نماز ہے جیسے بارش حضور نے بیکھا اب ایک بندے نے آکے پڑھی اسلام علیہ وسلم چلیا آپ نے کہا جا جا کے مڑھ کے نماز پر تو نماز نہیں پڑھ پھر پڑھ کے چلیا تین وڑی وڈا تخیر ہونے آکھا یا رسول اللہ میں نے جیسے فرمایا نہیں یہ ہو جی نماز کوئی نماز نہیں رکو سجدے ٹھہر کے کر صدہ کھڑا فرماؤں دے جیسے ترابی ہونے پڑھ رہے اے ہو جیسے بارش حضور نے اسے آکھا جا جا کے مڑھ کے پڑھ یہ نہیں تیری نماز فمن آزا مرا قیام رمضان مسنون قیام ورمرغفی فلکم کماشرہ شعر اصلاح من التمانین والخشو والوکار جو میں دین نے مکر کیتا کہ تسلی کشوو خضو آجی جو پڑھے آدھے ہوتے غور وَإِلَّا كَانَ تَرْكُوَ أَوْلَا وَالْقِامِ وَرْنَا ایدھا تَرْك بیتر اندھا ایدھے پڑھنا جان دے نو نفل پڑھ دیاں پڑھ دیاں گناہ اپنے کھاتے جلے خون دے ہیں اے ہو جی نماز اللہ رسول نے سی تو اے ان میرے بیان کرنے لونی ہر بندہ ویخراک کی کہ میں مسیطان جنرے تباہی ہوئی ہے اے ہو نماز نہیں جو اللہ رسول نے دسی نمازان راب لی جاؤں دا نماز پیراں رکھتاں پڑھو پندرہ پڑھو یارہ پڑھو یہ تو بھی کٹا گر کوئی بندہ یارہ نہیں پڑھ سکا چلو نو سات پانچ تین دو دن آرے کی پڑھ لے گزارہ ہو دا بھی ہو جو نا سیام علیہ الرضا مگر نماز ٹھائر کے پڑھ صحیح طریقے نہ تو یہ نفل ہے جو اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دن راج پڑھے یعنی نوٹ کرو اپنے دلانتے لکھ لو اور رمضان شریف سے اندر کوش کرو بینہ کتائی نہ ہوئے ساری یہاں مشغولیتان مسروفیتان جنہیں انہیں اس طرح سیٹ کرو کہ نوافل اور عباد جنہیں دہار جنہ ہوئے صحیح طریقے نہ اضاہ ہو جانا اور قرآن شریف سب تو بڑی عبادت ہے اس مہینے دی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دا آغاز دیا شہر و رمضان اللہ دیو اندر قرآن اس مہینے دے اندر قرآن اتریا یہ دیان تاورتے جار میں تشریف کردن دے بے اللہ تعالی نے عرشتوں جڑا سینہ اللہ محفوظ تلکھوا کے پھر وہ بیت العزت ایک مقام ہے پہلے اس مہان تو اس سے سارا لکھتا پھر تھوڑا تھوڑا اتریا مگر وہ جو سمجھدار لوگ پوشتے بھی گلانتے جڑی ہیں دنیاں جو ہنیاں جنگے بادر روز خندق پھر اللہ آنڈا کیا ہویا دنیا حکم ہے پہلے کتنا لشین جا سکتے ہیں جسو کہ اللہ تعالی نے آ چیزیں جڑی ہیں بیان کیتے ہیں کہ ہونے اتھے آیا پھر حکم اتریا اس تو صحیح تشریف یہ ہوئی جڑی امام ابن ساکر امتلار دنیا اترنا شروع ہوا ہے پہلی کس جڑی نا بارستہ پہلا چھینٹا پہلی ہی آیا تھا جب اللہ علیہ السلام لے کے آیا ہو اور قرآن شریف آستہ آستہ جو ضرور پہی اتر در ہے ٹھیک مانائی ہے کہ نازل ہونا شروع ہوا تو بڑا ببرکت اس مانائی ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالی فرشتہ آیا اور وہ کتاب رب نے لٹی نوے انسان را پیام آخری اللہ اللہ جی تو اللہ چوب کر گیا علماء اقبار مہد پھر ضرور کی نہیں سمجھے میرے نہ گل کرنی لوڑ نہیں جو میں دسنا انشان داد چکا ہوں یہ تو بات کس ہے نبی جی لوڑ نہیں نہ رہ پر دی نوے انسان را پیام آخری انسان آواز سے میرا آخری خاطیا آخری سنیا حاملے رحمت اللہ العالمی اور لیکے ان وڑاوی وجد تو کائنات چلانے بہتر کوئی پیدا نہیں کیا راب بھی سب تو آلہ لے ان وڑاوی کائنات سب تو افضل رالہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو قرآن مزید اسی طرح متوجہ ہو کوئی ترجمہ تفسیر چھاند لو میں جڑانا قرآن شروع کرو میرا مطلب کوئی نہیں ختم کرنا ختم شتم چھڑ جو انہاں ختمہ نے قرآن شرید سارا کچھ کام خراب کی تا انہیں میں مقاہ نہیں کوشوی نہ مقاہ کی صورت میں انہیں پڑھی جائے ٹھیکیا مگر کوئی ترجمہ تفسیر اور تُس ہی پڑھ پڑھ کے نشان کرو جو میں تیا ہو یاگر پچھے مراقعات رہے تو اڑے پلے آتا ہون کیا نہیں سمجھ چاہی یا نہیں سمجھ انہاں دینا قرآن دا تدبر قرآن تے غور و فکر اور وہ دیئے کہ گلن سوچنا جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ وسلم فرماؤں دے میں انہوں میں نصیب نہیں ہویا تو انہوں میں نہیں پڑھنا تے وہ جڑا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم لکھتے کہ قالم گئے اور ایک عورت جیشہ اور نے ویکھا بھی عالم صاحب پڑھ دے قرآن تو کہنے گی تو اس طرح قرآن شیف پڑھ با حالانکہ بہت بڑے عالم سی محدثوں نے اکھا ٹھیک کہنے گی چھے مینے ہوگا سورت حود شروع کی تیا میں سورت بنے نہیں لائیں یعنی یہ دی عربی دی عالم فاضلہ اور قرآن چھے مینے ہوگا آٹھ دستر کو خزانے پڑھے دے کہ سمدھو آیت دے اندر مگر اسی سرسلی لنگ جانے اللہ تعالیٰ تدھے فرمو دا کہ شفاہ اللہ ناس قرآن شریف سارے روکان دا علاج ہے سارے بیماریاں کٹھیاں جاندیاں تکبر حصد جوابی دنیا دنر شرارت سم کاظن دا مگر کوئی نمچا جنا پڑے اور پندہ طریقہ ہی ہے بے ایس وری کوش کریے میں بھی تسی سارے قرآن شروع کریے دیڑھیں ہیں دو کہتاں پڑھیں ہیں رکھے ویکھیا بجڑے کام راباندہ کرو کر رہے نہیں نہ کر رہے تھے اگلی عید کوئی نہیں پڑھنی فیصلہ کرنا بے ہونے اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں زکاة نہیں اگلی عید پڑھتا برا کی حق ہے پہلا ہے کام کران جڑے دستر اور جنا تو منع کیتا ہے ویکھیا ہے کام واقعی میں نہیں کرتا پھر جے کر رہے ہیں تھے چھڑا یہ نہیں چھڑتا تو قرآن نہ ٹھٹا پھر بالکل خطرہ ہے کہ جس طرح ایک نیک آدمی نے بیانہ فرمایا کہ جد ہوں کوئی قرآن شریف کنوں اٹھتا اوہ سوے دعا شہنچ ایک جڑیو ضرور حاصل کرے میں نے زیادہ تینا نقصان یا ایمان دا پیدا اٹھا لیا ہونے کہ یہاں بیڑا غرق ہو گیا ایسے قرآن دے دریئے ہو جی طبائی ہوگی کہ قرآن پڑھ کے مار پڑھ گی عبداللہ ابن مصعود رضی نے فرمو دے اسی دس حیطان اگر حضور کو پڑھ دے سی حضور اگر سب کرنی سی جن لے نہ سی پڑھ دے سی جت تک انہوں دسان حیطان جو دس سے آگیا سی نہ کہا کم کرو سارے کر لیں دے حضور جیزہ لائرین دے ٹھیک ہو گیا تب دے فرمو دے ادھروں قرآن مقدہ سی ادھروں قرآن دامل مکمل ہو جن لات بے لکل اسی قرآن بڑھیں ہندے سی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاڑی نظر آتا ہے حقیقت میں انہوں نے مفلے قرآن رہ گی نا بے راگ سنن دا سواد پہ آو آکھا چلو درا نہیں سنتے ہوتھے مورلی یار کٹھے ہونے قاڑی نیل سرہ سننی ہے توبہ اے سرہ سی اے زلزہ سی گرج سی راگ اللہ عنہ بجری گرج بھی سی جتو قرآن پڑھا جن لائے دنیا کم دی اور اسے تو اللہ قرآن پاک فرمایا اور تسی یہ انسان دے اے تو میں پہاڑاں سے اتار جن تھا تو رہزہ رہزہ ہو جن جنیاں تمکی ہیں اے دے جو وعدہ سنائیاں ہیں دیا کرو گے نتیجہ آنے کم ہل جاندی سے بڑھے یہ بجلی کا کڑکا تھا یا ساتحادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ڈاکو چور بدماش ولی بڑھے قرآن اس طرح سندے سی اے دیا بجلیاں گرجیاں سی چمکاں پھندیاں سی پتہ لگتا سی قرآن جیڑا ہلا رہا ہے کہ توبہ کرو اس طرح حضرت ابن محسوس حلم ہوں دنہ ساڑا قرآن سے علم مکمل ہویا اسی سارا قرآن سمجھ گئے کہ ناری قرآن بن گئے بیلکل جو کچھ نے کیا سی جیڑا عمل وہ کرن لگ پہ جنا مرائیوں سے رکیا سی ایدنا قرآن شریف شروع کیتا جائے اور تھوڑا بھی پڑھا جائے جائزہ نارو نار اپنا حساب ناری کری جائے کہ میں کر رہے ہیں کہ ہم جیڑے قرآن کی بیر گزر کرو خلقِ خضادی پرائی کرو انصاف کرو یہ میں نہ کر کچھ نہیں رہا کہ قرآن میرے خلاف حجت بن رہا جانتا صحیح مسلم شریف تھی حدیث لایک کی سمجھو جملہ کتاب میں تھی پاری اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت اللکا اور ایک انگریزی زبان پڑھنے لے کئی بیٹے تھے پوٹ آوٹ پوٹن پوٹ آوٹ اگے لازنے پوٹ دے کامی بن حرزہ حرزن اللہ نے اکیال قرآن حجت اللکا لام لگ گیا جو معنی ہو کہ قرآن تیرے حق میں ہوگا یا یہ قرآن تیرے حق میں بخصے گا او علیکہ یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا اے ادھر کھڑا ہونا کہ میں ہنوں پڑ کے اس خبیس نے کامے کی تیرے بانے نا جانت چاہتا ہونا یا اتنوں چھڑانوال کھڑا ہونا تیرے حق جگوا ہونا کہ میں ہنوں پڑے اور میرے تعمل کیتا ہے اس تو اللہ میں تیری کتاب ہوں کہ یہ خلاف کتاب تیرے خلاف کھڑا ہونا ہے اس تو ایک قرآن جدا ہے اے تھٹھا نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں یہ اللہ دی طرف اپنی مخلوق دینا تذکرہ نوٹ سے آیا جانی ہے اللہ نے اپنے بنجانوں اطلاع دیتی یا بیا کم ہونا جے یہ جی تیاری کر گیا اس پاروں جو جو میرے تو آنے اندر آیا بھائی کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز رہا کسے نے کہہ دی زمین ربائی کسے نے کچھ توبہ کر توبہ دا وقت ہے اور حضرت امام دین اللہ پر جنرہ فکرہ کیسا پیارا آنے دے یار لوگ تے معافیاں منگ دے پتا نہیں اخلا معاف کرے گنا مگر اللہ پاک نے کٹی رحم کٹی رحم تاکی گنی ہے کہ آپ توبہ ناندھا ایک دروازہ کھولیں آپ کہ توبہ کرو میں بخشا اللہ نے کٹی مجبوری پڑی دوزخ جاندے جان کچھ نہیں مکڑتا ہوتا مگر رحیم ہے میرے بان ہے بند ہے توبہ اور توبہ کا دروازہ کھول کے آوازان دیتنیا توبو اللہ توبہ تنسوہ آپ ہو کے دعائے کیا جو معافی منگنی تو توبہ کر اور جو یہ آیت میں پڑی ہوتے سبحان اللہ اللہ پاک کمال کر سی پہ کسورگار نو جانی ہوتے چھڑ دیئے تو پڑی گئے ان اللہ یحبencial تبابی توبہ کرنے لیے 가 اللہ نو توبہ کرنے لیے پیارے یا محبوب توبہ توبہ مزرم محبوب بانچ کھڑے گا فرمائے جو اللہ توبہ کرنے لیے میں انہوں محاب کرنے لیے سبحان اللہ کہ میں انہوں نو پیار کرنے لیے محبت کرنےと رسول اللہ اسلام نے حدیث پاک فرمایا اللہ تارانے کدی خوشی نینی ہوندی جنی کسے اپنے بندے توبہ کرنے سے دو زخن ہوئے جا رہا سی توبہ کر لی اللہ لاللہ شد و فرح بہت خوشیاں منائی پریشنہ ہی تذکر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی مثال یہ تھی بڑی پیاری مثال دیتی انجیل کسے آدمی ہیں بہت ساری ہیں پہدا جنگل چراؤنزا ہے گواہ جنڈی اینیاں کھو گیا اونا نوچھاڑ کے او جارہاں تریا پھردہ جنگلان چراؤنزا پھردہ پہاڑاں پھردہ وادیاں پھردہ او ایکنوں لبن اور جس میں لب دیا پھر انہوں موڑے آن سے چکے لیا اللہ پھر کہا رہا کہ دعوتے لوگاں میری گواہ تھی پہلا اے گناہگار بندے دی مثال کہ نیک تھی اللہ دی کولہ گئے ہے جڑا گواہ جنڈا رب لب دا اے اللہ میں اقبار رحمت اللہ نے فرمایا اے صرف رند کہہ سکتا تھا اللہ دی شان دے لیا کہ اللہ موت آج ہے کچھ تھوڑے آوزاک بنا گاراں تو بغیر مگر فرمایا ماز خدا گم شدائم اسی جو میں کہتا رب دے حتوں گواہ چکے زالین عربی زبان رہے ہیں گم شدائم گمراہ چردنا کر رہے ہیں گم شدائم گواہ چکے گواہ چکے نکل گیا بچہ ماں باپنوں چین نہیں آیا صبر نہیں آیا اللہ پاک رہا ہے ماز خدا گم شدائم ہم اللہ کے ہاتھ سے گم ہو گئے وہ ڈھونڈتا پھرتا نبی پہ دیا کتابا پہ دیا اعلان کروائے آجا 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 آوازہ دیتیا چومبا نیاز مند و گریبتار ہے آج اگر جب ایک باب دخی موتاج ہندہ تھے آرزو مند ہندہ تھے ہر وے اڑیخ جا رہی گا پاس مڑے خدا اس طرح اڑیخ چلے گا ظالمہ طوبہ کر جا رب اڑیخ جا تر پلیا مڑا ہوئے انہیں تبلیس ہوں کہتا تھی پہ تُو باغی ہوئے گا تُو تیسرے مند آجا جہنم سے رابطہ کچھ نہیں ہوئے مگر ایستوں پہ بندہ آئے تھے وہ دا کتابا نبی ایران توبہ دا دروازہ کھولیا ایران کرائے بیان توبہ کرو کرنا وارانو برمایا نرا معاف نہیں کرنا سبحان اللہ یہ دوں گا بیان کی کرنا تھی کہ میں توبہ کروارانا پیار کرنا میں نے وہ بڑے پیارے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی پرادی جل سان پیارے بل پڑی لیے جل تمثیل مسیح علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیتی مسئلہ نہیں کوئی نہ میں لے آئے تورا تھی انہوں نے شرعیت سے ایسائی سے ہمیں خواب خواب وکرے ہو گئے یہودین کو کوئی وکران گروہ نہیں اوہی نماز سی اوہ روزے سی انہوں نے مسئلہ جاندے صرف جدہ دل سخت ہو گئے سالم بن گئے عیسیٰ علیہ السلام نے نرم دلی پیدا کی تھی اللہ ورینہ لیاندہ خوف خزاد دو بچے سے ایک باب اے نیک بد دین سار سمجھو ایک محنت ہی نہیں سی کرتا سب کو اڑائی پڑائی جانا وڈے نے ایک دنہ کیا بس ہی جوئے دا حصہ وان دیو اب بے نے وان دیتا پیسے پلے بند پردیس چلا گیا اُتھے جا کے حرام کارییں چلا گیا بس ماشی سب کو اُٹ گیا اخیر اینا تنگ ہویا جو نے اس علاقے سے روانے خندیر پڑے سی خندیر ہونا چراؤنے شروع کر اور سور چراؤنے جراؤنے ہونا موہن جراؤنے کوئی جوار یا مکیلے پوٹے ڈگنے ادی چھلی ہونا چھوراں چپا رہنے یعنی مندے حال با ذکر کیتا کہ ایڈا پیدا حال ہوگا کہ پھر دماغ چکر آیا بے چلو جو بھی میں ہے گا آخر میرا باپ بیٹا امیر ہے دروازے تو ہی نہیں دنیا کھان دی ہے میں تو تھا پتریں ہاں جاکے جاکھوں گا بابا پتر نہیں رہا ہو میں نے تو دوسری جی سمجھ کے دینا روٹی نہیں اے توبہ جاں سے خیال دل چایا مڑ پیا تو باپ نے پتہ لگا پہ میرا پتر مڑیا کئی سال ہو چکی ہوندھا سے باپ بھی اکھانیاں ہو چکی ہیں انہیں اپنے نوکرانو آکھا کپڑے لے کے جاؤ ساب من لے کے خوش من ہو آیا تو آیا کپڑے پہنایا کار لے آندا جنہوں نے جڑے ہونا پاپا نے پوچھو بھی یہ نہیں ہوں دی کی نہیں بچہ گھوم ہو جائے دی کیامت آئی ہوں دی کی اور جو مرپو ربی کی نہیں خوشی ہوں دی ہے اوہ در بچڑا زبا کرتا کھانے پکنے لگ پہتو اور وجنے لگ پہتو وڈا بچہ شام نو مڑیا نیک دی مثال انہیں آکھا آئے نوکرانو نے کی ہے انہیں کہا تیرا پر آیا تو دلی ترے اببین کی زباں گا دا سا ساری عمر کما کے کھاؤں دے ہوگا اببین نے میرے لیے ککر زباں نہیں دی یہ دنی وچھا حلال کر دیتا دہینے وجون ہوئے ٹھوٹ کرے مڑ گیا اور اس کے اببین نے پتہ لگا اببین نے جا کے سینے نہ لے لے کیا پوچھو چری کو قدر کرتا میرے لے مگر تو سوچ بھی تو میری نگاں دے سامنے اے تیرا پر آئے میرے تیرا لیے مر گیا ربین دوبارہ آیا تو دوارہ آخرو پر آسی اوضاوی جل نرم ہو گیا آکے پرانو نال آلیا رویا اس سارے جلانوں دے خدا دی بادشاہی تھی اللہ دے حضور فرشتان چاہیے نہیں ہوں گا بے جدو کوئی بندہ مردہ ہو تو ایسی خوشیں کریں تو ہونے توبہ دا ہے اے رمضان نبھر توبہ دی منادی ہے پتہ کوئی نہیں اور شرابیوں زانیوں چورو ڈکبو کوئی ٹھیکا نہیں دے ہر سال ہوندارا توبہ کر دو باغ دا جو آج تو قسم کھا جو بے آوے تے دروازے داخروں نہ ہون نہیں کر نہ رشو دلینی ہے نہ چپوٹ بھو نہ نہ اے وڈینی ہے بھرے بانچ پہنا ہے باغ دا جو تیرے لہا محبت کر بڑی محبت کردہ ہے اوڈی محبت کو اندازہ نہیں کہ کہنا ہے ہی پہنا میرے اپنے دلے دی پینڈ دے نال پینڈ دے میں نہیں گیا مگر اپنے وڈینی ہے تو سنیا تے پنجابی زبانچ پائی میں تو بہتر کتاب نہیں پڑی میرے دل کے لیے ہی ہے اور تدے میں ہوتے حوالے دندارینا اور میں نے بڑی خوشی ہے بہتر دا نواز ساتھ صاحب زیادہ مسعودہ ان نے منہو ان خات لکھیا بندہ پیج کے میں نے اپنا ایک خات دے در یہ کتاب بھی پیجی دوں گے رات مولی علام رسول عالم پوری رہم لوگ پنجابی سمجھ کے پڑھ دیں نہیں حالانکہ پڑھنے جو گئی نہیں انہاں ارتب کی پڑھنی پنجابی دیں ہوں بھی نہیں انہاں بہت شاہکار کتاب تو مولی علی صاحب اگر طوبہ دا بیان فرماؤں دے اے رسول اللہ دی دعا مدان چوڑ اور انہیں حفظ کر کے اگر اپنی کنوچی کو پڑھے نا تحجد دے بڑھے تے رووے تو میں سمجھنا دا بڑا لگ جنا پہنے میں بندہ تُو صاحب میرا تیان تنا تائیں وڑے آئیوں میں تیرا کاز بن رہا تُو مالک تیری تعریف تا حد بنا کوئی نہیں میں بندہ تُو صاحب میرا انتنا تائیں وڑے آئیوں رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بڑے آئیوں تاڑے گناہ جنہیں مرضی ہے مولا رحمت تیری بہت زیادہ بندے دی بڑے آئیوں توبہ دی توفیق سانوں دینی بار الہ اپنے دردہ رکھ سوالی نائم شاہنشاہ کسے اور دروازے نہ کرنی اپنے دروازے دے مانگت رکھ توڑے کلو مانگی یہ تُو ہی دیں کہ رب رحم کردہ دیندہ سید ابن تاؤس پر ہوندے جڑا ہر نماز توباز ایک بڑیہ دعا کردنہ اللہ ملائکہ جڑے کرم قادمین اللہ کے لئے لیکھ کٹ جو دفتر کبھی سزائے نہ دینی ہیں کڑا بڑا اقراریں نہیں کھتا لا الہ الا انتا سبحانک اغفر لی زنوبی کلہ جمین اے اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں تُو پاک اور بیاب ہے میرے گناہ بہت زیادہ میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ تیرہ دے تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا معافی جنی تے توں جنی جی تُو پکڑتے آگیا کین چھوڑونا کوئی نہیں چھوڑا سکتا ہے لوکانے آسانہ یہاں اے پیر ولی سارے نے موں لکا لنے سارے نے اپنی معافی منگندہ ہونے یا اللہ ساڑی جان چھڑ دے رب دا ہت کے ان پھڑنا رب باپی راضی ہو گیا باپ میں کہے نبی ولی دے موں سفارش کڑا دے اے لوکانے سفارشتہ مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا حالانکہ دلتے بٹھاؤ میں دیڑا آنا دنیا جو میں گیا اور گالکیٹ افسر نے میرے کہہ گا مان لی جن نے اے کیا اللہ نے اسی کرنا چاہو دا نبی نے کیا اسلام تو نکل دیا کافر ہو گیا اللہ نے کوئی نمی انگرس ہو جی کہ نبی نے دسیاد ہون رب انو اکر آئی اے دنگا گراز دے جنہوں اپنے دلتے بنو رب کنو پیل ہم دیئے کہ رب بخشنا چاہو دا نبی نے دلت گال پاہ دنیا کہ تو یہ دلتی دعا کر اے مسئلے انہوں دینچ رکھو مخلوق والی گال نہیں کہ بندی آنے پیل کی چیز پھر انہوں کو سفیصلہ کرنا پیا نہیں تے تقدیم ہوسے درباروں پھر ہر خود نہ آنے پیل ہو کرتا کیا میں کام کرنا اوہ جنہی رستہ بناتا کسے حکیم دیتھوں دعائی دعا جنڈا کسے نبی وزید دے اس تو ہوتھے دی سفارش بالکل ہو رہا ہے اور تدے قرآن نے آکھا قرل اللہ شفاعت و زمین دے سفارش آمن عالم کہا دے دے اس جہان دی سفارش ساری رب دے اپنے ہاتھ چاہ اوہ کرنا چاہو گد کروا دو گا ورنہ عوضہ آئے راتہ نہیں کہ دی مجال بھی نہیں ہونی بسے موں کھولے کنوں تی رب بنا بچری سفارش کرے رب نمنا پیڑن پیجا ہو دے وہ خوش ہو گیا پھر پاہنے کوئی بھانہ بنا دے کر دو اس پاروں توبہ جی توفیق سانو دے میں بارے لا اپنے دردہ رکھ سوالی دائم شاہنشاہ اے سارے مشورے لوگ جاندے چیل سیف الملوک دیکھئے سیف الملوک کتاب لیکھی لیں محمد با شرم طلال سیف الملوک کی ایک کہانی ملائی مشہزازہ ایک پریدیش ہو گیا لبن تردہ رستج پہاڑ ہوندے دیو ہوندے مقابلہ او گھل کھڑی ہے کہ آدمی اپنے نفس نوم پاک کرلا رستج چلدہ رستج مشکلہ ہی مشکلہ شیطان کھڑے دیو کھڑے مشکلہ سیف الملوک ہے ایسی کتاب بادشاندی تلواری اے زودر تقوی اپنے کور اکتویران وردہ تلا جائیں ابلیس نوم پاک کرنے گا کہانی یہ ہوئی ہے کہ روح کی ہے انہوں تو ٹھونڈنا ہے اے نفس شیطان حرام دادا راج کھڑا ہے نئی نیکی کرنے دا بادشاندی تلواری تو اندے گل سونا تصویف چلوک مارے گا تصویف عربی زبانداللہ صوفہ انقریب کرلیں گے انقریب کرلیں اے ہوئی بندے نوم شیطان توکھا جنڈا کوئی نہیں کرلانگے توبہ کوئی نہیں اندے باد آجا توبہ اے تصویف نلائق چھتی کرنی آئی میاں محمد بشریم طلال علیہ ورمہ دے توبہ جی تہلنا کریں کل نو کرانگے پرسن نو کرائے ہوئی کیا لی شیطان دی توبہ اے تصویف نلائق چھتی کرنی آئی ہونے انکر سنی ایک تھے توبہ کر کے اوٹ کہ جوہ مارجی صاحب نے کہ اللہ پچھلی معافی بھی توبہ ہون نہیں کرلا نہ شراب وال جانا نہ جنال نہ کوئی ہور کھے کھانی ہے توبہ کرلا توبہ اب اے تصویف نلائق چھتی کرنی آئی بوتی اے جہنم روستہ نے اس تصویفوں پائی اس تصویف پا رہی نا پہ کرلا گے کرلا گے زیادہ دوستی اسے تو رونگے وہ تھے چلاؤنگے پہ کتھے ہونے وقت لبیا عمر مگی ارزی اوہو لب دے رہا پہ کل نو کرانگے کل نو کر اے ٹالن وڑی گل چھڑ دیو وقت جنو اخیر جانو پتہ کوئی نہیں پہ کڑی اگلی نصیب ہونی کی نہیں جو اللہ جی طرف موقع نصیب توبہ اور توبہ دے کلمیں اللہ آپ سکھا ہے رسول سکھا ہے بڑے بڑے پیارے سکھا ہے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرموزے ہر نماز تو بعد اگر کوئی نہ ہی پڑھتا رہے اللہ ہو دے بھی گناہ دے کلم پھیر رب گفر لی و توبہ لی اینکان تتواب رہے اینہ ہی قیدہ ربہ بخشنے ہی درہم کرنی تو ہی توبہ قبول کرنے والا رہا انگنت کرنے اللہ رسول سکھا ہوں دے قدر کرنا میری توڑی ذمہ داری ہے کہ نہ موتینوں نے اپنی چوڑی چلیئے سینے نہ لائیئے ڈیلتے لکھئے اور ذرا بھی اس بارے کو تائی نہ کرے اللہ توفیق دے تھی رمضانوں بار خیر دا دے ادھے چل اللہ تعالیٰ نیکی توفیق دے زیادہ زیادہ ساری حمت اور حوصلہ بڑھاوے اور کوئی لمحہ دائے نہ ہوئے از یہ تو پورا فیدہ اٹھائیے قرآن پڑھئیے نفل پڑھئیے خیرات کرئیے اور خیرات لیئے ہی پائی کنے مسکین آئے بیٹھے ہیں جڑے آنے مولی صاحب کو کر دے پانچ دس سو جڑا جا کے سی اپنے روٹی بال بچے دا کر لیئے کی کریے امیر لوگ اس پاسے ان کوئی نہیں آنے اتنا افتاریاں نے یہاں جانا پھلانے ہوتل سے اور سارے موٹرے تازے بھی انہوں نے افتاریاں دی کیلئے دور سی جنا غریباں کا خرچہ دینا چاہیزا سی اوہ پلے مانسو تسی کیتا ہی کوئی انہوں نے بندو بستی نہیں کیتا توڑیاں نا افتاریاں انہوں نے خدا نہیں کی کرنا اے توڑا مال بھی گیا اللہ دے ہم یہ در کوئی نہیں اے جنا چپ کہا کہ خاموشی نا کسے غریب بھی جیب تسی پاہ دیں دے رمضان شریف دیکھ دو دن آگے کہ میں رب لکھ لیں دا اور ربی ابن خسیم رحم طلالہ جی بعد دوبارہ کندے مکردے طور درازے باتاں پرانی ہیں نہیں ہوں دیا ربی بہت بڑے نیک آدمی ہیں صاحب کرامات چی بیوی نیک نے آکھا ربی عمر گزر گئی توں کدی چاہنا نہیں آکھا میں نواز شاہ پکا کے کھوا جو پکا کھا لیں آج اپنا شوق داست میرا بھی جی چوندہ بچری خاش پوری کرام حضرت ربی نے فرمایا پھر تو اللہ دی بندی یہ حلوہ پکا اپنی ساری عمارت استعمال کرے جن ناکتے نو پکونہ ہوندہ نا آنا پکایا اگے رکیا ابنے پلیٹ تکی دروازے تے گئے اوچھے ایک شخص گریہ پہ آسی بہوش لالان وغدیاں سے دیوانا تھے کے لکمہ کر کے انو کھوا باپ رسائد بیوی نے آکیا ساری عمر پہ چھو تو اے شاک کیتا جن میں تے نو کھوایا تو تھوڑیاں نہیں کیا کہ کرنا رہا ہون تو کھوایا بھی اس بندے نو جنو یہ بھی نہیں پتا لگا میں نو کسے نہلوہ کھوایا یہاں اپنے پایا اللہ دی بندی اونو نہیں پتا لگا اوہ دے رب اوہ دے رب نے لکھ لیا اے سو انو نہیں پتا لگا تد کی اوہ دے رب نے اپنے دفتر لکھ لیا کرن دے کم صفائی ہے وقت جاندہ چیزی نا کوئی فیدہ اٹھا رہی ہے ورنہ ایک گنگا ایک دن خوشک ہو جانی ہے اب بے رہی ہے گنگا توڑا حد پوڑا اے اللہ رسول اللہ بھی چمد کرم نوازی میر بانی ہے بیاب پہ موسم بنائے سانو اصلاح جتی آوازان دے کے بلایا کہ ہونوی اسی بھائی وقت جائے کر دیئے سوائے حسرت در پشتاوے دیتی ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وآخر اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد اللہ علیہ وسلم گلاس پہنی ہونا چلو ایدنے پینا بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ و سلامنالعباد اللہ محمد اللہ مولانا صاحب میرے قدید انتکال کر گئے ہیں ان کے لئے دعا محبت شکریہ انشاءاللہ نواز تبا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيَ اے ہوئی اعلان ہونا پائی تحریک اسلامی کا اعتماع پر سومبروز اتوار مرخہ دو دس دو ازار پانچ وقت نو بجے مسجد میں شروع ہوگا احباب سے شرکر کی اپیر ہے پندرہ روزہ درس اندھا آ جا کرو زندگی لئے لمحے کسے نیک کم گزار لیا کرو اعلان فرما جائیں کہ حقیقت جہاگ کے موضوع پر سیڈی لستیاب ہے اے غوثیہ چاک جہاہ اس دن پچھلے جمعے اعلان ہوئے پھر وہ تقریر ہوئی حقیقت جہاد کہ جہاد کی اور کس طرح ہونا چاہیز تو اے اس سے قابل ہے کہ انہوں سارے لینے ہمیں سنکنے جہاد جہاد دا پتہ ٹار نہیں جانا ہے حقیقت جہاد گل نہیں کوئی ہو رہا انہوں اللہ سے بندوے سیڈی انہوں لے کے جائے اور بالکل سنو تاکہ جہاہ اصل جہاد کرنا چاہیز ہے حقیقت جہاہ ہمیں متوجہ کریں ہمیں وقت نہ تاہی کریں جانا نہ گوندی پھرے جہاد جہاہ انہوں سمجھیں فتوہ آن لائن پورے رمضان ہر روز ہوگا اے سوالان سے جواب جڑے اتوارن ہوندے اگر پچھے اتوارن ہوندے صرف رمضان شریف چھے انشاءاللہ پورا رمضان اثر تو مغرب تک اس سوالان سے جواب ہوں گے مسجد میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ آدمی کم از کم پائیں سوال قرآن کے متعلق ضرور کریں تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے اللہ تعفیق دے تک کرو باقی شاید نظیباری نہ آئیں کیونکہ ہم پشاور تو لے کے کراچی تک سوال ہوں دے وہ دے تھوڑا وقت رہ گیا بہت وقت تھوڑا سوال ہی ماشاءاللہ انہیں انہیں مردات نہ پوچھ رہے الحمدللہ دین تا کم ہو رہے ہیں آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ روزی کیسے لگی کے براؤن تھا ہم نے روزہ کیا رکھنا اللہ تو بالکرے بھی انشاءاللہ کسے بھی آج ہو کی کریے بند شاک ترکھنے ساری چیزوں کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی رسولام نے فرمایا جو بیٹھ کر پانی کیے گا اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی نہیں حضور نے ایسا کوئی نہیں فرمایا صحابہ کرام نے پیتی ہے بڑے ہاں بڑے ہاں نے حضرت عمر عثمان علی سارہ نے اور حضرت علی نے پی کے بخاری شریف ہونڈا کیا میں پیتا ہی تا دے کھڑے ہو کے کہ پتا لگا لوگ انہوں مقروع اور ناجید سمجھے تا دے میں پیتا بے اللہ جی رسول کئی وری کرو کے پین دے تو بے کہ بہتر ہے مورد اتنا ہے میں فترہ دے نہیں میں نے حرام کیتا ہے کوئی کہہ نہیں اور مسلم شریف تو ایک روید خواہ نے بھی پول کے پیلے سے کہہ کرے نہیں اوہ دے راوی ضعیف ہے اوہ اس قابل نہیں بھی اس بیس پیش کیتا ہے پچھلے خطبے جنگیں دعوان سے وہ بھی آگئیں ہیں اور آپ پچھلے سال جنگیں سے بھی بچے نے بڑی میند کر کے کٹھیاں کریں نماز کی دعائیں اور بعد کے اذکار انمول موٹی یہ سب دعوان ہی ہیں تو ہنو مل سکتی ہیں صرف ایک شہد بارے جائے ساتھیاں نے آکھا بے دے لکھا کہ تیتی بار اللہ حق پر تیتی بار الحمدللہ تیتی بار سبحان اللہ تیتی بار اللہ حق پر یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ سوماں جدا پورا کیتا ہے آخر میں ایک برطمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک ورہ 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 کل شان کے لئے ایک طریقہ تسبیر آیا ہے کہ تینے تیتی تیتی بار اور سوماں اے پر دوسرا ہوا جدا ساتھیاں سے تیتی تیتی بار سبحان اللہ الحمدللہ اور چوتی بار اللہ اور ایک یہ بھی یہ بھی کرنا چاہیے بدل بدل کے سارے کرا کرو کہ پنجی پنجی بار پنجی بار سبحان اللہ پنجی بار الحمدللہ پنجی بار اللہ حق پر پنجی بار اللہ اے چوتھا نال مراد یہ سارے رسول کریم علیہ السلام نے سکھا ہے اور سانوں میں اسے چنہ یہ سارے میوے چکنے چاہیے اللہ تعفیق کے قبول ہے پائی شریف صاحب سارے منظر میں مسجد انتظام میں اس پرد کی تاتوں نہ رکھے نہ مسجد جڑی نہ یہ دا بھی کوئی خیال اللہ دے بندے کریا کہ ہونے تے رمضان شریف آ رہے آخر آجات بہت ہونے ہیں تو اللہ تعالی نے مال و دولت تو انہوں نے دلتا اللہ تعفیق ہوئے مسجد واسطی زیادہ زیادہ حصہ دے ہو اللہ تعالی کر جڑا ہے سارے اپنے کرانوں ساری نظران زیادہ محترم ہونا چاہیے رب تعفیق دے تو زیادہ زیادہ حصہ پاؤ دعاں جڑی ہیں تو انہوں نے ملنگی ہیں لیلنگی ہیں جو دروازے انہوں آپ بھی جڑا فوٹو سٹیٹ کرا کے جڑا عثمان سب اگے دیو اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا محمد اللہ علیہ السلام بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دل احیاء امن والانواد ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وعیتاء دل قربا وینان الفحشاء والمنکر والبغی یائزكم لاللہ کم تذکرون قبول فرمائے اللہ پاک